اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد وَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَحِيمًا وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَحِيمًا إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عائشہ اسلامی خیسرے کے پیارے بہنوں اور بائیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شابان کا چاند دیکھنے کے لیے دو عمال اور دو بزائف شیر کروں گی جس کے برکت سے آپ کو بہت سے فائدہ حاصل ہوں گے ایک ہی دن کے عمل کرنے سے اللہ رب العزت کے ذات آپ کو ہر وہ چیز عطا کرے گی جس کے آپ کو ضرورت اور طلب ہے بس ایک ہی رات میں یہ عمل یا وظیفہ کرنے سے پورا مہینہ آپ ہر قسم کی مشکلات سے دور رہیں گے ہر قسم کی تنگدستی سے آپ دور رہیں گے آپ کی تمام جائز دلی مرادیں پوری ہوں گی اللہ رب العزت کے ذات آپ کی ہر دلی مراد کو اور حائش کو پورا فرمائے گی تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں شابان کا مہینہ بڑا ہی بابرکت ہے اور یہ وہی قابل قدر مہینہ ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مہینہ قرار دیا یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شابان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا یہ وہی قابل احترام مہینہ ہے کہ جب رجب المرجب کا چاند نظر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے کہ اے ہمارے رب رجب اور شابان میں ہمیں برکت دے اور ہم کو حیریت کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے یہی وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں بہت سے اسلامی واقعات پیش آئے جیسے کہ تاریخ اسلام کا ایک عظیم غزوہ غزوہ بنو متلک اس ماہ میں پیش آیا اسی ماہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفظہ اور حضرت جویریہ سے نکاح فرمایا یہ اسلامی سال کا آٹھوہ مہینہ اپنے رحمتوں برکتوں اور سادتوں کے اعتبار سے پیش حیمہ ہے اس ماہ میں رمضان المبارک کا استقبال کیا جاتا ہے اسی مہینے میں ہمیں رمضان کی تیاری شروع کر دینی شاہیے اس مہینے کی عظمت اور اہمیت اتنی ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس مہینے میں رمضان کی تیاری کی ترقیب دیا کرتے تو میری پیاری بہنوں اور بائیوں شابان بڑا ہی ببرکت مہینہ ہے کیونکہ اس میں بھی ایک ایسی رات ہے کہ جس رات کی بہت ہی زیادہ فضیلت برکات ہے یعنی کہ شب برات یہ شب برات شابان کی پندرمی رات ہے جس میں کسرت سے ہمیں توبہ استقفار کرنی چاہئے اللہ کی حضور رو رو کر گر گرا کر دعائیں مانگنی چاہئے اللہ کے ذات ہماری تمام تنگ دستیوں کو ختم فرمائے گی تو جیسا کہ میری پیاری بہنوں اور بائیوں یہ جمعہ رات کی رات ہے آپ نے یہ عملی وظیفہ جمعہ رات کی رات اور جمعہ رات کے دن لازم کر لینا ہے اور انشاءاللہ اسی عمل کو آپ نے شبان کا چاند دیکھ کر آپ نے یہ عملی وظیفہ کرنا ہے انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کو بہت سے فائدے حاصل ہوں گے اللہ رب العزت کی رحمتیں اور بخشش کے دروازے یوں تو ہر وقت ہر کسی کے لیے کھلے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہوں ہمیں رحمتِ الٰہی کا دریا ہر وقت موجزن رہتا ہے اس کی رحمت کا اصائبان ہر وقت اپنے بندوں پر سایہ فگن رہتا ہے اور محلوق کو اپنے اصائے اپنے اصائے اتفت میں لے رکھتا ہے اسی حسنی کی شان کریمہ ہے اس غفار، رحمان، رحیم، پروردگار نے اپنی ناوتوں محلوق پر مزید کرم فرمانے اور اپنے گناہ گار بندوں کی حطاؤں کی بخشش اور مغفرت کے لیے اپنے انعامات سے مزید نوازنے کے لیے بعض نصبتوں کی وجہ سے کچھ حسائتوں کو حسوسی برکت اور فضیلت عطا فرمائی ہے جن میں اس کی رحمت اور مغفرت کی عطاؤں کا سمندر تھاٹھے مار رہا ہوتا ہے اور جنہیں وہ خاص قبولیت کے شرف سے نوازتا ہے تو ان خاص لمحوں، خاص ایام اور خاص مہینوں میں جن کو یہ فضیلت حاصل ہے رب کائنات کی رحمت کے برسات معمول سے بڑھ جاتی ہے ان حسوسی سائیتوں میں شعبان کو ایک خاص اہمیت اور فضیلت حاصل ہے اللہ تعالیٰ نے سال کے مہینوں میں چار فرمت والے مہینے رکھے رجب، شعبان، رمضان اور محرم ان میں سے شعبان کو چن لیا اسے رحمت عالم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ قرار دیا لہٰذا شعبان وہ ببرکت مہینہ ہے جس میں تمام بلائیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں آسمان سے برکتیں اتاری جاتی ہیں گناہگار وقشش پاتے ہیں اور بڑائیاں مٹا دی جاتی ہیں اس لئے شعبان کو گناہوں کی وقشش کا ذریعہ بننے والا مہینہ بھی کہا جاتا ہے تو میری پیاری بہنوں اور بائیوں شعبان کی بہت زیادہ فضیلت برکات ہے تو جیسا کہ میں آپ کو بتا چکی کہ کچھ مہینے کچھ دن کچھ ہاس سائت ہوتی ہیں کچھ ہاس لمحات ہوتے ہیں کہ جن میں اگر اللہ سے کچھ مانگا جائے تو اللہ کی ذات ہمیں ضرور عطا کرتی ہے تو میری پیاری بہنوں اور بائیوں جیسا کہ شعبان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے شعبان کا چاند نمودار ہونے والا ہے اور یہ جمعہ رات کا خاص دن ہے جمعہ رات کی خاص رات ہے تو اس رات میں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے رو رو کر مانگیں گے گر گرا کر مانگیں اور اپنی خاص طور پر توبہ استقفار کریں اپنے رب سے اپنی گناہوں کی معافی طلب کریں اللہ کی ذات ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے آمین تو میری پیاری بہنوں اور بائیوں آپ نے ماہ شعبان کا چاند دیکھ کر اور جمعہ رات کی رات اور جمعہ کے دن یہ عمل یہ وظیفہ کرنا ہے اور یہ دو عمل اور دو وظائف کرنے ہیں تو میری پیاری بہنوں اور بائیوں سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ آپ نے شعبان کے مہینے کا صدقہ حرات کرنا ہے جب آپ شعبان کا چاند دیکھ لیں تو آپ نے اللہ کی راہ میں صدقہ حرات کرنا ہے صدقہ حرات آپ پیسے وغیرہ دے کر بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کسی کی ضروریات کو پورا کر کے صدقہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی بہتر ہے اس کے علاوہ تیسرا صدقہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اللہ کی محلوق یعنی کہ جاندار کسی کو بھی آپ اپنے گھر کے راشن میں سے کوئی چیز کھانے کے لیے دے دیں آٹا صدقہ کر دیں چاول صدقہ کر دیں یا پھر کوئی اور چیز صدقہ کر دیں تاکہ چرند پرین اور جاندار کھا کر آپ کو اپنی دعاوں میں شامل حال کرما سکیں تو میری پیاری بہنوں اور بائیوں یہ ہو گیا ایک کام جو آپ نے شابان کے چاند کو دیکھ کر ان کے جمعیرات کے دن تک کرنا ہے اب دوسرا عمل دوسرا وظیفہ اب آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ نے جب بھی شابان کا چاند دیکھنا ہے تو آپ نے یہ عمل یہ وظیفہ کرنا ہے اور جیسا کہ یہ جمعیرات کا دن اور رات ہے آپ نے اس دن اور رات سے فائدہ اٹھا لینا ہے اور اللہ کے دو ناموں کا عمل کرنا ہے انشاءاللہ اس کے برکت سے اللہ کی ذات آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے گی آپ کی دولت میں اضافہ ہوگا آپ کے کاروبار میں ہر برکت ہوگی وسط ہوگی اور آپ جب بھی اللہ سے دعا مانگے برکت کی دعا مانگے کیونکہ جس کام میں یا جس چیز میں برکت ہو جائے اس میں کبھی بے زوان نہیں آتا اس لئے آپ نے برکت کی دعا مانگنی ہے تو عمل آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ تین مرتبہ آپ نے دروت پاک کرنا ہے دروت پاک کرنے کے بعد آپ نے گیارہ مرتبہ استغفار کرنی ہے استغفار کرنے کے بعد آپ نے اس قرآنی آیت کو اور اللہ کی اس نام کو آپ نے صرف اور صرف چان دے کر یعنی جمعیرات کے دن یا رات میں صرف اور صرف اکتالیس مرتبہ پڑھنا ہے اول میں آہر میں آپ نے اسی ترتیز سے استقفار کرنی ہے اور درود پاک پڑھنا ہے اور پھر آپ نے اللہ تعالی سے اپنے جائز مقصد کے لیے حسوسی دعا مانگنی ہے کہ اللہ کی ذات آپ کے کاروبار میں حیر و برکت عطا فرمائے آپ کے رزق میں اضافہ ہو آپ اللہ سے جو دعا مانگیں وہ دعا ضرور قبول ہو تو میری پیارے بہنوں اور بائیوں یہ اللہ کے نام کا اور قرآنی وظیفہ ہے جس کی برکت سے آپ کو نہ صرف دنیا بھی فائدے ہوں گے بلکہ آہرت کے فائدے بھی ہوں گے اب آپ یہ بات سوچیں گے کہ دنیا میں فائدے تو ہوں گے آہرت کے فائدے کیسے ہوں گے تو جب ہم اللہ کی ذات کو پکارتے ہیں اللہ کیا ذکر اپنی زبان سے کرتے ہیں تو یہ زبان ہماری گواہی دے گی کہ ہم اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں یہ زبان اللہ کا ذکر کرنے والی ہے اور یہی آہرت میں ہماری گواہی دے گی اور اسی وجہ سے ہماری بکشش بھی ہوگی انشاءاللہ تو آپ یہ عمل یہ وظیفہ ضرور کریں انشاءاللہ بہت سے آپ فائدوں سے مستفید ہوں گے تو انشاءاللہ پھر قسمی اچھی ویڈیو کے ساتھ یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ